موسیقی حمل کے دوران جتنے مسائل ہوتے ہیں اور مسائل میں کونسی عدویات استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ ویک سے لے تر فورٹی ویک تک یعنی بچے کے ڈلیور ہونے تک جو مسائل ہوتے ہیں یا بچے میں ویک بائی ویک جو بھی چینجنگ آتی ہیں وہ اس کے بارے میں ویڈیوز آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینکیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 34 ویک پرگننسی یعنی 34 ویک پرگننٹ فیمیل میں جو بچہ ہوتا ہے اس میں کون کونسی تبدیل اور کون کونسی چیزیں اس ٹیم بن رہی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہاں ڈسکس کریں گے تو 34 ویک جو کہ پرگننسی کا آٹھوہ مہینہ ہوتا ہے اور پیچھے جو ہیں تقریباً چھ افتے رہ جاتے ہیں جو کہ کمپلیٹ ڈلیوری کا ٹائم جو آنے لگتا ہے لیکن موسٹلی لوگ 14 ویک تک جو بہت کام پہنچتے ہیں بعض لوگ 36 ویک یا 37 ویک پر زیادہ تر جو ڈلیوریز ہوتی ہیں 37 ویک میں ہو جاتی ہیں لیکن جو ایکچول ٹائم ہے وہ 14 ویک ہوتا ہے یعنی 40 ہفتے بچے کو پروپر گروہ کرنے میں بہت ضروری ہوتا ہے تو 34 ویک میں جو کہ آٹھوہ مہینہ ہوتا ہے تو اس میں جو بچے کی اس ٹائم سکن کے اوپر ایک گریسی سی لیئر جسے ورنکس کہتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ سکن اس ٹائم مکمل طور پر بن چکی ہوتی ہے سکن کے نیچے فیڈ بھی آ چکی ہوتی ہے اور اس ٹائم جب بیبی کا بیبی کی لیند کی بات کی جائے یعنی کہ اس کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہوتی ہے وہ ستارہ انچ کی ہوتی ہے اور اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ تقریباً فائی پونٹ ہوتا ہے اگر کیجز میں بات کریں تو اس کے ویٹ جو کیجز میں ہوتا ہے وہ ٹو پیڈ ون کے جی ہوتا ہے تو یہ تھرٹی فورت ویک میں اگر بیبی بوائی ہے تو اس کی جو ٹیسٹیز جو ہوتا ہے وہ ایبڈومن سے یعنی پیڑ سے نیچے سکروٹم میں آ جاتے ہیں اور تین سے چار پرسنٹ بوائی زیادہ سے ہوتے ہیں جن کے ٹیسٹیز جو ہے نا وہ ایبڈومن سے ٹیسٹیز میں نہیں آ پاتے لیکن اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی کیونکہ جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے بیبی بوائی پایدہ ہوتا ہے تو اس کی فسٹ برسٹیز سے پہلے یہ ٹیسٹیز جو ہے اس کے سکروٹم میں آ جاتے ہیں اور یہ تھرٹی فورت ویک میں دیکھا گیا ہے کہ سیکس ہارمونز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں بچے میں اور یہ ان کے جینٹلز ایریا کو گروہ کرنے میں یا ان کے اوبھار میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں فورت ویک میں دیکھا گیا کہ بچے کی جو باڈی پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جسے لونگو کہتے ہیں وہ ایسا سٹی سپیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تھرٹی فورت ویک میں دیکھا گیا ہے کہ لنگز جو ہیں وہ کافی زیادہ مچور ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ تھرٹی فورت ویک میں آئیس میں جو پیو پیل ہوتے ہیں وہ کنسٹرکٹو ٹائرلیٹ ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے لائٹ کی رسپونس کے مطابق تو یہ ایسی تبدیلی ہوتی چونکہ تھرٹی فورت ویک میں آپ بچے میں آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے تھے تھرٹی فورت ویک میں کیونکہ بچے کا سائز بڑھ چکا ہوتا ہے اور جو یوٹریس کا سائز ہوتا ہے یا اندر جو اس کو جو روم ملا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ چھوٹا پڑھ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹاگیں اپنی بینڈ کر کے رکھتا ہے تو یہ تھرٹی فورت ویک میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے تھرٹی فورت ویک میں ڈاکٹر یویلی مطلق اسم کی انجیکشن لگا دیتے ہیں جس میں ڈیکسا میتھا سون سرے فہر ریست ہے اس میں تھرٹی فورت ویک میں یہ انجیکشن لگانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے خاص طور پر انہوں عورتوں میں لگایا جاتا ہے جن میں ڈیلیوری کی چانسز تھرٹی سکس اور تھرٹی سیون ویک سے پہلے ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ٹیکسا میتھا سون لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان کے بچے جیسے اگر وقت سے پہلے ڈیلیور ہوتے ہیں تو ان میں لنگز مچور پہلے ہو جائیں تاکہ ان کو جیسے وہ باہر آئیں تو ان کو سانس لینے میں کسی بھی قسم کے دشواری کے سامنے نہ کرنا پڑے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلق ڈاکٹر اپنے ایکسپرینس کے مطابع انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں بعض ڈاکٹر یہ تھرٹی ٹو ویکس میں بھی لگا دیتے ہیں بعض ڈاکٹر جو ہے تھرٹی فورتھ ویکس میں لگاتے ہیں اور بعض ڈاکٹر جسٹ ڈیلیوری سے پہلے لگاتے ہیں تو یہ ویری کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہ پرسکائب کرتے ہیں یعنی کرتے ہیں لیکن یہ لگایا جاتا ہے جہاں تک بات کیجئے تھرٹی فورتھ ویکس میں مدر میں کونکوں سے تبدیلیاں ہوتے ہیں تو اس میں دیکھا گیا کہ مدر میں جو سب سے زیادہ تبدیلی دیکھی جاتی ہے وہ اڈیما ہوتا ہے یعنی بارڈی پہ سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ بارڈی میں فلوئیڈ کا لیول بڑھا ہوتا ہے پانی کا لیول بڑھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ سوجن محسوس ہوتے ہیں خاص طور پر ٹانگوں میں اور ٹکھنوں کے اردگرد یہ سوجن اور پاؤں کے اردگرد بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں لیکن ڈیلیوڈی کے بعد یہ سوجن فوری طور پر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایسا ٹائم پیریٹ ہوتا ہے جس کے دوران آپ کو بے حد ایرن سپلیمنٹ فولیگ ایسر کے سپلیمنٹ اور کیلچم کے سپلیمنٹ کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس دوران آپ کو اور آپ کے بیبی کو بہت زیادہ ویٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بیبی اور آپ کسی قسم کا بورا اثر نہ پڑے اور ڈیلیوڈی کے بعد آپ کا بلیٹ لیول بھی نورمل رینجز بھی ہو تاکہ سی سیکشن ہو یا نورمل ڈیلیوڈی ہو تو اس میں کس بھی قسم کے رکاورت کا سامنہ نہ کرنا پڑے تو آپ نے تھرٹی فورت مک میں آپ نے پروپر سپلیمنٹ کا استعمال کرنا ہے آئرن کا فولیک ایسر کا اور کیلچم کا اور ہو سکے تو جو آج گر فارمولا ملکس آتے ہیں مدر کے لیے وہ بھی اس کا استعمال کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تھینکیو